نمسکر دوستوں کون سا بڑا بیان دیا ہے جسے سنکر سب ہی حیران رہ گئے جی ہاں دوستو اس کی پوری جانکاری ہم اس ویڈیو میں آپ کو دینے والے ہیں تو اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں لیکن دوستو آپ کے حساب سے سنجو سیمسن اور ریشا پند میں سے کون سا کھلاڑی اس سمیہ کا سب سے بہترین وکیٹ کیپر کپتان ہے آپ اپنی رائے نیچے کمنٹ میں دینا بلکل بھی نہ بھول دوستو آئی پیل دوہزار بائیس کے چونتیسوے اور ایک اور رونگٹے کھڑے کر دینے والے مہا مقابلے میں آئی پیل اتحاس کی دو بڑی اور دگج ٹیمیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑی تھے اس بار دلی کیپیٹل سے راجستان روالز کی ٹیم بھیڑی جی ہاں دوستو مقابلہ راجستان کا ہو میچ میں کچھ عجیب نہ گھٹے ایسا ہو ہی نہیں سکتا سب سے پہلے اس رونگٹے کھڑے کر دینے والے مہا مقابلے میں دلی کے کپتان ریشپ پن نے ٹوس جیتا اور راجستان کی ٹیم کو پہلے بلے بازی کے لیے آمن ترت کیا لیکن اس سال آئی پیل میں سب سے زیادہ رہن بنانے والے جوز بڑلر نے اس بڑے مقابلے میں ایک عوش وسنی شتکیا پاری کھیلی جس نے سبھی کو آشچرے چگد کر دیا شروعات میں دیودت پڑکل کے ساتھ مل کر جوز بڑلر نے ایک سو پچپن رنوں کی اوپننگ ساجداری بنائی اور پھر پاری کے سول ویوور میں اپنا بہترین اور اس سال کا تیسرا شتک جوز بڑلر نے پورا کر کے اتحاس رچ دیا دوستو جوز بڑلر نے اس مقابلے میں پینسٹ گیندوں میں نو چھکے اور نو چوکوں کی مدد سے ایک سو سولہ رن بنائے اور اسی کے چلتے راجستان کی ٹیم نے دو سو بائیس رنوں کا ایک وشال لکشے دلی کی ٹیم کے آگے رکھا اس کے بعد راجستان سے ملے دو سو تئیس رنوں کے لکشے کا پیچھا کرتے ہوئے دلی کے بلے بازوں نے بھی بہترین پردرشن کر کے دکھایا ڈیویڈ وارنر اور پردوی شوکی جوڑی نے دلی کی ٹیم کو شروعات اچھی دی تو وہیں رشیب پنت اور للیت یادف کی جوڑی نے بیچ کے اووروں میں دھماگیدار بلے بازی کر کے اس مقابلے کا آخری دو اووروں میں پہنچا دی جہاں پر دلی کی ٹیم کو جیت کے لیے بارہ گندوں میں چھتیس رنوں کی اوشکتہ تھی لیکن گیند بازی ڈالنے آئے پرسید کرشنہ نے پاری کے اس انیسوے اوور میں ہی دلی کی جیت کی امیدیں توڑ دی پرسید کرشنہ نے اس اوور میں للیت یادف کو آؤٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اس نرنائک اوور میں دلی کے بلے بازوں کو ایک بے رن بنانے نہیں دیا جس کے چلتے اب دلی کی ٹیم کو جیت کے لیے چھے گندوں میں چھتیس رنوں کی اوشکتہ تھی اس ٹرائک پر کھڑے تھے رومن پاویل جن کا اب تک اس سال کا آئی پیل کچھ اچھا نہیں رہا تھا لیکن اب یہاں سے اگر رومن یہ ہے مقابلہ جیتا دیتے تو وہے رات و رات آئی پیل کے ایک بڑے ہیرو بن جاتے اور ایسا ہی جذبہ رومن پاویل کے بلے سے ہمیں دیکھنے کو بھی ملا رومن پاویل نے اس آخری اوور میں جہاں پر دلی کی ٹیم کو چھے گندوں میں چھے چھکے لگا کر چھتیس رن بنانے تھے وہاں پر رومن پاویل نے پہلی تین گندوں میں تین لگتار چھکے جڑ کر راجستان کے گین بازوں کے چھکے چھڑا دی جی ہاں دوستو پاری کا آخری اوور ڈالنے آئے اوویڈ مکوئے کی اس اوور میں رومن پاویل نے پہلی تین گندوں پر تین چھکے لگا لیکن اس آور کی تیسری گین پر ایک بڑا ویواد ہوا دراصل دوستو رومن پاویل دوارہ اس کھیلی گئی تیسری گین پر کمر کے بہت ہی زیادہ ان کے اوپر گئی تھی اور اس کے باوجود امپائر دوارہ نے اسے نو بال نہیں دیا گیا امپائر اس گین کو چیک کرنے کے لیے تھرڈ امپائر کے پاس تک نہیں گئی اس پر دلی کا پورا ڈگ آؤٹ بہت ہی زیادہ نراج دکھائی تھی دلی کے کپتان ریشپ پن نے تو بہت زیادہ غصے میں دکھائی دے رہے تھے ریشپ پنٹ امپائروں پر اتنا غصہ تھے کہ وہیں میدان میں بلے بازی کر رہے رومن پاویل کو کلدی پیادو کو میدان چھوڑ کر باہر بلانے لگے تو وہیں ریشپ پنٹ یہیں پر نہیں رکے اور دلی کے کوش پرمین آمرے کو ریشپ پن نے سیدھے میدان میں امپائروں سے بات کرنے بھیج دیا لیکن امپائروں نے ان کی ایک نہ سنی اور اپنے نڑنے پر ان تک ٹکے رہے اور اس کا خامیازہ دلی کی ٹیم کو بھگتنا پڑا اور دلی کی ٹیم اس مقابلے میں پندرہ رنوں سے ہار گئے دوستو ایسی ہی ایک گھٹنا راجستان اور چننہی کے مقابلے میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملی تھے جہاں پر امپائر کے غلط فیصلے کے چلتے چننہی کے کپتان مہین رزنگ دھونی سیدھے مہدان میں گھس پڑے تھے اور اس بار دھونی کے چیلے رشپ پند نے امپائر کے اس غلط فیصلے پر آواز اٹھا کر کرکیٹ کی کھیل بھاونہ پر ہی ایک بڑا سوال اٹھا دیا ہے لیکن دوستو اس گھٹنا کے بارے میں میچ ختم ہو جانے کے بعد جب رشپ پند سے پوچھا گیا تب انہوں نے کہا کہ راجستان کی ٹیم نے گینبازی بہترین کری لیکن آخر کے اووروں میں رومن پاول نے ہمیں جیت کی تھوڑی امید دکھائی لیکن ان امیدوں پر امپائر کی غلطی نے ایک جھٹکے میں توڑ دیا امپائر چاہتے تو وہے تھرڈ امپائر سے اس گین کو چیک کروا سکتے تھے لیکن کھیل اب اتنا زیادہ ایڈوانس ہونے کے باوجود بھی کرکیٹ میں ہونے والی بار بار غلطیاں امپائر صدھان نہیں پا رہے ہیں جس وجہ سے میں بہت ہی زیادہ مایوس ہوں وہیں ریشپن نے کہا اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں یہ نیم آوشے چینج کرتا لیکن انت میں امپائر کے اس غلطی نے ہمیں اس مقابلے میں ہرا دی دوستو اس سے صاف ہوتا ہے کہ ریشپن امپائر دوارہ دیئے گئے اس ننڈنے سے بہت زیادہ غصہ اور نراش لیکن دوستو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کیا ریشپن دوارہ دیا گیا یہ میدان میں وردن صحیح فیصلہ تھا یا پھر نہیں آپ اپنے رائے نیچے کمنٹ میں دینا بلکل بھی نہ بھولیں